ایک بھڑکاؤ ٹویٹ بولیوٹ کے ایک مشہور ایکٹر منوچ جوشی نے بھڑکاؤ ٹویٹ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ لکھتے ہیں کہ جو گھر گھر سے افزل نکل رہے تھے افزل جس گھر سے وہاں سے کبھی کوئی ڈاکٹر بھی نکلے گا خیر اس کے جواب میں کافی لوگوں نے ری ٹویٹ کر کے ان کو کافی سنایا لیکن اس میں اشوین گور نے لکھا ہے کہ سپلا کے جو مالک ہے وہ خود ایک مسلم ہے جو ویکسین بنا رہے پروائیڈ کرے جن کے ہم لوگ ویکسین لے رہے تو شرم محسوس ہوئی تو منوچ جوشی اس کے ٹویٹ کو ریپلائی دیتے ہیں معافی نہ مانگتے ہوئے لیکن انڈائریکٹلی کہ ہم کو اپنی جان سے پیارے ہیں ایسے مسلمان جن کے رگ رگ میں لہراتا ہے ہندوستان دیکھیں جو بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جھومہ مزد بومبے ٹرسٹ نے فری ایمبیلنس پروائیڈ کیے ہیں کوویٹ کے پیشنس لوگوں کے لیے انڈور کے ایک مسلم ہے زفر منصوری انڈور کے ایک مسلم ہے جنہوں نے پوری فیکٹری اوکسیجن کی دان کر دی ہیں کوویٹ کے پیشنس لوگوں کے لیے پوری فیکٹری نون پروفیٹ آرگانیزیشن مومبے وہاں پہ ایک مسلم سوسائٹی نے فری اوکسیجن سیلینڈرز جتنے ہو سکے لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں مسلم جب اب چیتا کو جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ایسے وقت مسلم آگے بڑھ رہے ہیں چیتا کو آگ لگا رہے ہیں ان کے استیہ بہا رہے ہیں ایک طرف سنگھو بارڈر پہ سرداروں کو سکھوں کو مسلم کے ساتھ روزہ چھوڑتے ہوئے دکھا گیا ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں میرے بھائی ہندوستانی جو ایک جھنڈے کی آڑ میں ایسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے تو نہ کوئی لیڈر نہ کوئی پولیٹیشن کوئی نہیں آئے گا آپ کو بھاگ کے مدد نہیں کرے گا آئیں گے تو ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کو بھاگیں گے یہ کبھی نہیں بھولنا ہمیں ہی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھاگنا ہوگا تو مہربانی کر کے ان پولیٹیشن اور ان جھنڈوں کو چھوڑ دیا اور انسانیت کو اپنا ہے